نمشکار دوستو آج چرچہ کریں گے کانسپٹ پہ جو کمپنیز کر رہی ہیں سائلنٹ لے آف یہ باتچیت اب شٹارٹ ہوئی ہے کیونکہ حالی میں بہت بڑی کمپنی انڈیا کی اس کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ بیالیس ہزار ایمپلوئیز نکال دیئے پر حلہ نہیں مچا اگر بیالیس ہزار ایمپلوئیز کو انانس کر کے نکالے تو جس دن نکالے تب ہی بتا چلے لیکن اب پتا چل رہا ہے آئینویل ریپورٹ پڑھ کے جو اس میں بتانا پڑتا ہے ایمپلوئیز کتنے اور وہ تو تھرٹی فس مارس تک کی تھی اور اب جا کے آگسٹ میں بات ہو رہی ہے بیالیس ہزار بہت بڑا نمبر تو سائلنٹ لے آف میں کیا ہو رہا ہے میں اس کمپنی کے لئے نہیں بتا رہا جنرلی سائلنٹ لے آف کے لئے کیا ہوتا ہے کہ ایمپلوئی کو خود ہی نکالنا جانے کی جگہ ایسا کریئٹ کیا جاتا ہے سیچویشن کی وہ خود ہی چھوڑ کے چلا جائے دکھی ہو جائے یا پھر اس کی ترقی نہ ہو یا اس کو کوئٹلی آکے بولتے کی بھی کر دے اور وہ جب چو چپڑ کرے زیادہ تو بولتے بھی پھر تر کوئر نکال لیں گے تو پھر اگلی کمپنی کو جو چاہیے ہوتا ہے کریڈنشلز وہ والے نہیں ملیں گے تمہیں پھر وہاں جا کے وہ بولیں گے تو پرولم گریئیٹر ہے اس کمپنی میں اس میں ریزائن دے کے نہیں گیا تھا کچھ زیادہ کچھ نہیں کیا اور good word رکھ دیا تو آپ کو مل جائے گی نوکری آپ کیا hope رہے گی لیکن آپ blood جھگڑ کر اگر آئے ہیں تو وہ نہیں ہوگا تو this is happening تو آپ اب اسے کر کے سکتے ہیں مجبور آج میں نوکری پہ تو یہ کر سکتے ہیں اگر آپ کی situation بہت tight ہو رہی ہے تو اپنے boss سے جا کے clear cut بات کر لیا اور تم میرے کو نکالنا ہے بتا دیں مجھے دیڑھ مہنہ دو مہنہ تڑبا مت کیونکہ بہت لوگ تڑپ رہے ہیں دو دو تین تین مہینے اور نکل رہے ہیں کئی کی لوگ تو اس نے سوچ لیا کہ آپ کو نکالنا ہے اور آپ کو کچھ کہہ رہا ہے اور آپ مہنت پہ مہنت کر کے اپنا burn out اور ایسی تیسی کر رہے ہو تو یہ clear cut پوچھ لو کہ بھی نکال رہے ہو کیا سینے بتا دو مجھے silent lay off سے اچھا quite quitting ہوتی ہے quite quitting الگ concept ہے that is even a better concept another warning which I want to tell and which is happening and you tell me people who are in this category whether agree or not and باقی لوگوں کے لئے بھی learning ہوگی کہ پیتالیس سال سے زیادہ عمر میں تو کوئی رکھ کے خوشی نہیں ہے پیتالیس سال یعنی کہ اگر آپ نے بیس ایک سال نوکری کر لی ہے تو یہ عمر آپ کی آ جائے گی اس میں سیلریز اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کئی بار پانچ دس پرسنٹ انگریمنٹ لے لے کے بھی اتنے سالوں سے کہ اس میں نکال کر وہ دو ایمپلوئیز رکھ سکتا ہے اٹھائیس تیس سال کے آپ کی جگہ اور وہ زیادہ روبسٹ کام کر سکتے ہیں اور آپ کا دھیا بوجھ رہا ہے بیکس 45 میں ویسے بھی midlife crisis آ رہا ہوگا بچوں کے requirement parents کے requirement اپنے ارمان تو یہ ایک نیا concept ہے تو if you are in a corporate plan your life as if that 45 پہ آپ کی دکان بند ہو جائے گی دکان in the sense آپ کی نوکری والی دکان اپنا کام آپ کچھ کرے تو میں یہ چاہوں گا کہ 40 سے 45 والے لوگ جو ہیں prepare کرنے لگ جائیں in fact the moment you hit 37, 38 and آپ کا 12, 13, 14 سال کا experience ہو گیا تو آپ دیکھ لیں گی کتنے سال اور last کرنے والے ہیں because اگر آپ blue blood pedigree blue blood pedigree کیا بلتے ہیں انڈیا میں IIT, IAM body networking body awali MBA بھار کی ایسی والی سے نہیں ہیں اور ایسا والا آپ کا network نہیں ہے blue blood نہیں ہے جیسے blue color کا یہ کچھ بنا ہوا ہے ایسا نہیں ہے آپ کا blue تو بھئی پھر آپ کا program 45, 46 میں thank you ہونے والا ہے کئی exceptional ہو سکتے ہیں اس کے اندر کچھ لوگ depending on ان کا talented ہی بہت زیادہ ہیں یا sector میں requirement ہے یا company میں performance اچھا ہے یا management اچھی ہے ہو سکتا ہے 10-20% اس میں سے لیکن 80% you will fall into this towards this I will be conducting soon a workshop to guide نوکری سے change کرنا upgrade کرنا اپنی value کو realize کرنا اور ان سب چیزوں کو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو اگر آپ وہ workshop attend کرنا چاہتے ہیں corporate workshop ہی رہے گی تو cw دیے ہوئے whatsapp number پہ دے دینا also independence day offer چل رہا ہے میرے courses پہ comment section پہ آپ کو ملیں گے enjoy کریں discount and please خریدیں john صاحب کو زیادہ suitable لگتا ہے کافی choices ہیں consultant بھی بن سکتے ہیں کچھ چیزوں کو سن کے اور بہت ویسے ہی rate کم تھے اور اس پہ بھی discount دے دیا تو آپ تو کوئی reason نہیں ہے نہیں دیکھنے کا تو comment section میں آپ کو مل جائیں گے ضرور دیکھئے گا thank you very much مل جائیں گے